بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل بزنس پوائنٹ پر خوش حمدید امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حصیت و تندرستی واری لمبی زنگی ادا کرے میرا نام بابر شید ہے اور میرا تعلق پتو کی سے ہے باغ بانی اور کاشکاری کے متعلق میں ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میری ہر ایک ویڈیو حقیقت پر مبنی ہو اور وہی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے اسے لائک کریں دوستوں تک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہمیں باغ بانی کی طرف کیوں آنا چاہیے ہمیں باغ بانی کیوں کرنی چاہیے کیونکہ پچھلے کئی سال سے ہم روایتی فصلے کاش کرتے آ رہے ہیں جن میں گندم اور کپاس ہے ہوتا یہ کہ کپاس کے پیسے ہم گندم پر اور گندم کے پیسے ہم کپاس پر لگا دیتے ہیں بچتا کیا ہے کہ بچتی ہمیں صرف اور صرف گندم ہے جو ایک سال کی جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں جسے ہم کھاتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں بچتا یہ سلسلہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے اگر آپ کے پاس چار اکڑ زمین ہے تو آپ کو چاہیے کہ دو اکڑ کے اندر آپ باغ بانی کریں کسی بھی طرح کی باغ بانی کریں کوئی بھی باغ لگائیں اس میں یہ ہوگا کہ دو اکڑ آپ اپنی فصلیں کاش کرتے رہیں صرف تھوڑی سی مشکل ہے دو اکڑ کے اندر آپ کوئی باغ لگا لیں پہلے دو سال مشکل ضرور آئے گی لیکن اس کے بعد آپ کو اس سے اچھا منافع ملنا شروع ہو جائے گا فصل بھی آپ کی اس میں تھوڑی بہت لگتی رہے گی اور سال کے سال آپ کا باغ بھی سیل ہوتا رہے گا آپ خود سیل کرنے تو بہتر ہے پرنہ آپ ٹھیکے پر دے دیں آپ کو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو اکٹھے پیسے مل جائیں گے آپ یہ سوچ کر تھوڑی سی مشکل اٹھا لیں کہ ہم نے اس سال باغ بانی کرنی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لیمن کی باغ بانی کریں یا آڑو کی باغ بانی کریں آپ کوئی بھی باغ بانی کر سکتے ہیں کسان کوئی بھی فصل کاش کرتا ہے اس کے زمین بنانے سے تیار کرنے سے بیج سے لے کر خاص پرے تک بیس سے پچیس ہزار روپے ایک فصل پر خرچہ آ جاتا ہے وہی کسان اگر سوچے کہ یہ بیس سے پچیس ہزار روپے کے میں نے پوزے لے کر باغ لے کر لگانا ہے اپنی زمین کے اندر تو دو سال اسے مشکل ضرور ہوگی تیسرے سال جب اس کا باغ کمرشل لیول پر آ جائے گا سیل ہوگا تو وہ اسے تسلی بخش منافع کما سکتا ہے خیر باتیں تو بہت ہیں کرنے کے لیے لیکن ہم اپنے انوان کی طرف آتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اندر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا میں ایک چھوٹا سا کسان ہوں اور پچھلے چار سال سے سیرلس لیمن کی فارمنگ کرتا آ رہا ہوں ملیشن سیرلس لیمن کی اور پچھلے چار سال کے اندر جو بھی میں نے سکھا جن مسائل کا میں نے سامنا کیا جو میں نے منافع حاصل کیا اور جو میں نے خرچہ کیا اس باغ پر وہ تمام باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا فائدہ ہوگا سب سے پہلے ہم اس کے منافع کی بات کرتے ہیں ایک اکر سیرلس لیمن سے بندہ کتنا منافع کما سکتا ہے تو دوستو یہ جو سیرلس لیمن ہے ملیشن سیرلس لیمن اس کا فروٹ جون جولائی میں تیار ہوتا ہے جون جولائی کے اندر کوئی بھی سبزی لینے اگر عام سے بھی کوئی سبزی ہو گاجر مولی بھی تو وہ بھی ستر اسی روپے سے کم نہیں ملتی تو اگر لیمن ان دینوں میں ہمارا آتا ہے اور پچاس روپے کے حساب سے بھی سیل ہوتا ہے تو ایک اکر میں اس کے تین سو پودے لگتے ہیں اور تیسرے سال کے اندر ملیشن سیرلس لیمن کی جو فی پودا ایوریج ہے وہ تقریباً پچیس کیجی سے لے کر چالیس کیجی تک آتی ہے اگر ہم ضرب دیں ملٹیپلائی کریں فی پودا جو ہمیں تیس کیجی فروٹ دے گا اگر وہ فروٹ ہمارا پچاس روپے کے حساب سے بھی سیل ہوتا ہے تو ہمارا پندرہ سو روپے کا ایک پودا سیل ہوتا ہے یہ میں منیمم آپ کو ایوریج بتا رہا ہوں اس کی لیکن ان دنوں میں ریٹ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم خود اس کی سیل کرتے ہیں منڈی میں جا کر اس کا فروٹ بھی سیل کرتے ہیں تو آپ منڈی سے بھی پتا کر سکتے ہیں کہ جون جولائی کے اندر کوئی لیمن نہیں آتا اس کا فروٹ ظاہر سی بات ہے اچھی قیمت دے کر جائے گا تو دوستو اگر ہم بات کریں کہ پچاس روپے کے حساب سے تیس کیجی فی پودا ہمیں فروٹ دیتا ہے تو وہ پندرہ سو روپے کا ایک پودا بنتا ہے اور تین سو پودا ایک اکڑ کے اندر لگتا ہے دس بھئی پندرہ کے فاصلے پر تین سو پودا ہم اس کا لگا سکتے ہیں تو تین سو پودا آپ کو ساڑھے چار لاکھ روپے منافع دے دیتا ہے اور یہ وہ منافع ہے جو ہم کم سے کم اندازہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا منافع اس سے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن کم نہیں ہو سکتا اگر یہ باغ ہم ٹھیکے پر دے دیں تو ٹھیکے دار بھی کسان بھائیوں ہمیں اس کا دھائی سے تین لاکھ روپے دے سکتا ہے اور اسے اتنے دینے بھی چاہیے کیونکہ کھڑا ہوا باغ ٹھیکے پر دے دیں گے نہ آپ کو اس کی توڑائی کرنی پڑے گی نہ آپ کو اسے مار کر لی جانا پڑے گا وہ ٹھیکے دار کا کام ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو اس کی پیمنٹ تب بھی کٹھی مل جائے گی بات کرنے کا جو مقصد ہے کہ ویسے ہم کسی بھی فصل سے ڈھائی سے تین لاکھ روپے سیو نہیں کر سکتے باغ بانی کے اندر ہم یہ سیویں اپنی کر سکتے ہیں سیلڈس لیمن میں ہمیں کون سی ورائٹی لگانی چاہیے تو پیارے کسان بھائیوں ہمیں ملیشن سیلڈس لیمن ہی لگانا چاہیے کیونکہ یہی وہ لیمن ہے جو فروڈ بھی زیادہ دیتا ہے ارلی فروڈ دیتا ہے اور اس کا فروڈ سب سے پہلے آ جاتا ہے اور سب سے جو بڑی بات ہے اس کا سائز چھوٹا رہتا ہے باقی ورائٹیوں کی نسبت یا کیلی فورنیا ہو گیا یا لیزمن ہو گیا اس کا سائز بڑا ہوتا ہے وہ صرف ایکسپورٹ ہو سکتا ہے پاکستان کی منڈیوں میں وہ لیمن پسند نہیں کیا جاتا وہ صرف ایکسپورٹ ہو سکتا ہے تو یہ جو ملیشن سیلڈس لیمن ہے اس کا سائز کی کوالٹی بہترین ہوتی ہے پاکستان کی منڈی میں اسے پسند کیا جاتا ہے اور اس کا فروڈ بہ آسانی منڈی میں سیل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اگر زمین کی بات کریں تو زمین اس کے لیے ایسی نہ ہو جس میں پانی رکتا ہو جس میں اکر سارا پانی جمع ہو جاتا ہو وہاں پر آپ اس کا باغ نہیں لگا سکتے اور اس کے علاوہ نہ شور اور کلر والی زمین میں آپ اس کا باغ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہر طرح کی زمین میں اس کا باغ لگا سکتے ہیں چھند سے لے کر کے پی کے تک آپ کسی بھی علاقے میں اس کا باغ لگا سکتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے گرم علاقے میں یہ پہلے آئے گا اور سردی والے علاقے میں تھنڈے علاقے میں یہ چاند دن لیٹ آئے گا تو اس کا فروٹ ہے وہ جون جولائی میں ہی آتا ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے پودے ہمیں کیسے لگانے چاہیے تو کسان بھائیو ہمیں اس کے صرف ائر لیرنگ والے ہی پودے لگانے چاہیے اس کے علاوہ ہمیں نہ گرافٹڈ پودے لگانے ہیں نہ ہی ہمیں کمپل والے پودے لگانے ہیں کیونکہ کمپل والے جو پودے ہوتے ہیں وہ فروٹ نہیں دیتے آپ اسے لیمن کہہ سکتے ہیں لیکن لیمن کا اسے فروٹ نہیں لے سکتے اسی طرح جو گرافٹڈ پودے ہوتے ہیں گرافٹر پودوں کے اندر آپ کو یہ ہوگا کہ تین سے چار سال تک پودہ فروٹ نہیں لے گا اس کے بعد جب فروٹ لے گا تو وہ سنگل سنگل دانے لے گا زیادہ فروٹ نہیں لے گا تو دوستو آپ نے جب بھی اس کا باغ لگانا ہے آپ نے ائر لیرنگ والے ہی پودے لگانے ہیں ہمارے پاس اس کا دو اکڑ باغ ہے جس کی ہم چار سال سے فارمنگ کرتے آ رہے ہیں ہم اس کا فروٹ بھی لیتے ہیں اور اسے ائر لیرنگ کے ذریعے پودے بھی تیار کرتے ہیں اگر کوئی بھائی اس باغ کا وزٹ کرنا چاہے یا ہمارے تیار کردہ پودے دیکھنا چاہے تو وہ ہم سے رابطہ کر کے کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے ہمارا باغ بھی دیکھ سکتا ہے اور ہمارے تیار کردہ پودے بھی دیکھ سکتا ہے الحمدللہ ہم زیمیدار ہیں کسان ہیں پھر آپ زیمیدار سے اس کے پودے لیتے ہیں تو زیمیدار آپ کو اس کا پچاس سے ساٹھ روپے تک پودہ اس کا دے دے گا ائر لیرنگ والا لیکن اگر وہی پودہ آپ نرسری والے سے لیتے ہیں تو نرسری والا پودہ اس کا سو سے کم آپ کو نہیں دے گا کچھ بھائی سوال کرتے ہیں کہ زیمیدار پودے کیوں اتنے سستے دیتا ہے اس میں یہ ہے کہ کسان بھائیو زیمیدار جو ہوتا ہے وہ اپنے پودے خود تیار کرتا ہے اس کے پاس اپنے مالی ہوتے ہیں باغ اس کا اپنا ہوتا ہے صرف اسے تھوڑا بوجہ مزدوری دینی پڑتی ہے وہی خرچاتا ہے اس لیے وہ پودے سستے دیتا ہے نرسری والا کیا کرتا ہے اس کی پچیس سے تیس روپے کی ایک ایر لیرنگ لے کر جاتا ہے گوٹی لے کر جاتا ہے کیونکہ صرف لیمن پر کام نہیں کرنا ہوتا اس نے بہت سی برائٹیوں پر کام کرنا ہوتا ہے بہت سی اس نے پودے تیار کرنے ہوتے ہیں اس لیے وہ مدر نہیں لگاتا وہ کیا کرتا ہے کہ گوٹی لے لیتا ہے کسی زیمیدار سے اور وہ گوٹی لے جا کر خود تیار کر کے پھر اس کا جو پودہ ہوتا ہے وہ اسی سے سو تک سیل کرتا ہے اس لیے ہم آپ کو یہی رہی مشورہ دیں گے کہ آپ پودے جب بھی لیں آپ پودے زیمیدار سے لیں اس میں یہ ہوگا کہ ایک کو آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ زیمیدار کے پاس اپنا باغ موجود ہے دوسرا آپ جا کر باغ وزر کر سکتے ہیں اور پھر آپ وہ پودے بھی وزر کر سکتے ہیں جو اس نے ایر لیرنگ کے ذریعے تیار کیے ہیں اب اس کے بعد اگر کسی بندے کے پاس ایک اکڑ یا دو اکڑ کا باغ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جی وریٹی اس میں ایک ہی آئے گی جو اس نے بتائی ہے آپ فروڈ کے ٹائم پر جائیں اس کا جا کر فروڈ وزر کریں آپ کو تسلی ہو جائے گی اب نرسری والا کیا کرتا ہے نرسری والے کو ایک تو وریٹی نہیں مل سکتی کیونکہ اس کی بات کئی زیمیداروں سے چال رہی ہوتی ہے ان میں سے کچھ کے پاس ملیشن ہوتی ہے کچھ کے پاس کوئی اور وریٹی ہوتی ہے اس کے پاس ملیشن کے پودے بھی ہوں گے اور کسی اور وریٹی کے پودے بھی ہوں گے وہ پودے مکس ہو جائیں گے کل کو آپ جب اس کا باغ لگا لیں گے تو پھر اس میں وریٹی مکس ہو جائے گی کسی وریٹی کا فروڈ پہلے آیا گا کسی کا بعد میں آگا کسی کا فروڈ موٹا آئے گا کسی کا فروڈ باریک آئے گا تو یہ بعد میں آپ کو مسئلہ بنے گا اس لیے جب بھی لیں پودے آپ کسی کمپیٹر بندے سے لیں ہم سے بھی آپ لے سکتے ہیں ہم اسی لئے آپ کو واضح کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کر باگ وزٹ کریں اس کے بعد پودے دیکھیں پھر ہم سے پودے لیں ایک اکڑ کے اندر آپ اس کا تین سو پودا لگا سکتے ہیں تین سو سے زیادہ پودا آپ کبھی نہ لگائیں کم بے شک لگا لیں لیکن ہم آپ کو کہیں گے مشورہ دیں گے ریکمنٹ کریں گے کہ آپ تین سو پودا لگائیں پودے کا پودے سے فاصلہ جو وہ دس فٹ کا ہونا چاہیے اور لائن سے لائن کا فاصلہ پندرہ فٹ کا ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایک طرف سے پودا جڑ بھی جائے تو جو پندرہ فٹ والی لائن ہے ادھر سے اس کو روشنی بھی ملے گی ہوا بھی ملے گی اور پورا پورا جو تمپریچر اسے چاہیے ہوتا ہے وہ تمپریچر پورا پورا اسے ملے گا جس سے یہ ہوگا کہ ہوا کا کراس ہوتا رہے گا اور پودے پر فروڈ زیادہ آئے گا اگر آپ دس بے دس یا آٹھ بے آٹھ پر لگا لیتے ہیں اس میں نقصان یہ ہوگا کہ پودے آپس میں جڑ جائیں گے فروڈ اس پر کل کو بہت کم آئے گا جس کا آپ کو نقصان ہوگا آپ تین سو پودا لگائیں بہترین یہ ہے کہ کل کو آپ اس کا فروڈ بھی اچھا ملے گا اور آپ کا جو اس میں چلنا چلانا ہوگا وہ بھی آپ اس میں بہ آسانی چل بھی سکیں گے آپ کو کل ظاہر سی بات کل کو سپری بھی کرنی ہے پانی بھی لگانا ہے اس میں فروڈ بھی آپ کو توڑ کر باہر نکلنا ہے تو آپ دوستو دس بھی دس پودے سے پودے کا فاصلہ رکھیں اور لائن سے لائن کا فاصلہ پندرہ فٹ رکھیں پھوٹے پودے کو آپ نے روڈین میں پانی دینا ہے ہر سات دن بعد گرمی کے اندر اور سردی کے اندر آپ نے کم سے کم پندرہ سے بیس دن بعد چھوٹے پودے کو پانی دینا ہے جب آپ کا باغ آپ کے پودے کمرشل لیول پر آ جائیں اچھا فروڈ دینے لگیں جس طرح آپ ہمارا یہ باغ دیکھ سکتے ہیں آپ نے گرمی میں تو اسے پانی دینا ہے روڈین میں دیں دس دن بعد دیں پندرہ دن بعد دیں لیکن سردی کے اندر آپ نے اس کا پانی بلکل بند کر دینا ہے جب اکتوبر کا مہینہ آ جائے تب اس کا آپ نے پانی بند کر دینا ہے کہ اس نے جنوری فروری میں فلاورنگ لینی ہوتی ہے تب اس کا پانی گاتے رہیں گے تو اس کی فلاورنگ ساری گر جائے گی اس لیے آپ اسے اکتوبر سے ہی پانی اس کا بند کر دیں اس کے بعد آپ اپریل میں پانی لگائیں جب اس باغ پر اتنی اتنی گولیاں بن جائیں دانے بن جائیں فلاور فروڈ میں کنورٹ ہو جائیں تب آپ اس کو پانی لگائیں اس سے پہلے آپ اس کا پانی اس کو نہ لگائیں مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس کو سردی کے اندر پانچ سے چھ ماہ پانی نہ بھی دیں تو آپ کے باغ کو کچھ نہیں ہوگا بلکہ آپ کے باغ کے اوپر فروڈ زیادہ آئے گا تو جو آپ نے اس کو خاد لگانی ہے وہ آپ اس کو گوبر بھی لگا سکتے ہیں خوش گوبر لگائیں گیلا گوبر نہ لگائیں کیونکہ گیلا گوبر بیماری پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ آپ اسے نیٹرو فاس لگا سکتے ہیں نیٹرو فاس بہترین خاد ہے کیونکہ ہم بھی اپنے باغ کو وہی خاد لگاتے ہیں ایک سار کے اندر اگر گوبر نہ ملے تو پھر خاد کی کم سے کم تین بوریاں لگا لیتے ہیں اگر گوبر مل جائے پھر ہم اسے ایک سے ڈیڑھ بوری لگاتے ہیں سپریے کی اسے بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی سپریے صرف تب ہی کرنی ہے جب یہ فلاورنگ پر ہو مطلب جنری فروری میں ہو تب اسے ہلکی سی تیلے کی بیماری آتی ہے تیلہ اس پر آتا ہے تب آپ صرف تیلے کی دوچار سپریے کر دیں اس کے علاوہ آپ اسے کوئی سپریے نہ کریں اس پر کوئی بیماری نہیں آتی جتنی مرضی اندھیری آئے توفان آئے یا بارش ہو اس کا فروٹ نیچے نہیں گرے گا بلکہ اس کا فروٹ اس کے اوپر سے لگا رہے گا فروٹ اس کا نیچے نہیں گرے گا اس باغ کا سب سے بڑا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو اس پر فروٹ لگ جاتا ہے وہ نیچے نہیں گرتا اس کے اوپر ہی لگا رہتا ہے تو بہت سے بائیس سوال کرتے ہیں کہ جی سیل نہیں ہوتا تو دوستو سیل کا اس کا بلکل مسئلہ نہیں آئے جن بھائیوں کا سیل نہیں ہوتا انہیں سیل کرنا نہیں آتا وہ سائز اوور کر لیتے ہیں یا پھر سبز لیمون کو ہی گرین لیمون کو ہی منڈی میں لے جاتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ گرین لیمون منڈی میں کبھی سیل نہیں ہوتا لیمون کو سیل کرنے کے لیے اسے ییلو کرنا پڑتا ہے ییلو یہ پودے کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ اس کا جو کلر چینج کرنا پڑتا ہے وہ پودے سے اتار کر لیمن کو توڑ کر اس کی پیل لگانی پڑتی ہے کارپٹ مسالہ لگانا پڑتا ہے صرف ایک دن کے اندر آپ کا لیمن اس طرح ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اسے منڈی لے جائیں اور منڈی میں جب اس پر رنگت پوری ہوگی چمک اس پر پوری ہوگی سائز اس کا اچھا ہوگا تو آپ کا لیمن بہ آسانی سیل ہو جائے گا اور اچھی قیمت پر سیل ہو جائے گا اور اگر کوئی بھائی اس کے پودے لینا چاہے یا سیلس لیمن کے متعلق کسی طرح کی معلومات لینا چاہے کسی قسم کا اس میں مسئلہ ہو یا سیل کا مسئلہ ہو وہ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ اگر فرور اس کا ملیشن وراتی کا ہوا وہ ہم خرید بھی لیں گے اس کے پودے آپ ہم سے لے سکتے ہیں کوئی بھی بھائی جب چاہے اس کے پودے آ کر وزر کر سکتا ہے اور پودے لیتے وقت ایک چیز کا آپ نے خاص خیال کرنا ہے کہ پودے آپ نے مچور لینے ہیں مچور کا مطلب یہ کہ پودے کی جو ٹینی ہے وہ پکی ٹینی ہو کچھی ٹینی نہ ہو گلے والی ٹینی نہ ہو کیونکہ گلے والی جو ٹینی ہوتی ہے وہ اس کا جو پودہ ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اس کے زیادہ چلنے کے چانچز نہیں ہوتے جو پکی ٹینی ہوتی ہے اس پر ایک تو فروڈ جلزی لگ جاتا ہے دوسرا اس کی گروہ تیز ہوتی ہے اور یہ پودہ ڈیڈ نہیں ہوتا آپ یہ پودے دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے باغ سے ائر لیرنگ کے ذریعے یہ پودے تیار کیے ہیں اور پھر انہیں تھیلے میں شفٹ کر دیا ہے اور یہی پودے ہم اپنے کسان بھائیوں کو دیں گے کوئی بھی بھائی جب چاہے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے پودے آ کر وزر بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ جو چیز آپ کو ویڈیو میں دکھائی جا رہی ہے جو پودے آپ کو ویڈیو میں دکھائی جا رہے ہیں وہی پودے ہم آپ کو دیں گے اس کے علاوہ آپ یہ باغ بھی دیکھ سکتے ہیں کل کو جب آپ وزر کرنے آتے ہیں آپ کو باغ بھی یہی دیکھنے کو ملے گا باقی لوگوں کی طرح نہیں ہوگا کہ ہمارا وہ بھی فام ہے وہ بھی فام ہے انشاءاللہ ایسا کم بالکل نہیں ہوگا جس باغ میں ہم کھڑے ہیں یہی باغ ہم آپ کو کل کو وزر بھی کروائیں گے کوئی بھی بھائی رابطہ کر سکتا ہے ہمارا نمبر چھو ہو رہا ہے